اسلام علیکم ویورز میں افاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ برٹ فارم ویورز آج کی جو ویڈیو ہے انتہائی اہم ویڈیو ہے اور بس میں کیا کہوں کہ ایک افسوسناک خبر بھی ہے اور یہ میں نے بھی ایک ویڈیو ہی دیکھی کسی بھائی نے اپنا فارم کی صورتحال بتلائی ہوئی تھی اور بڑی افسوسناک صورتحال تھی کوئیٹا سے انہوں نے بتلایا کہ بھائی ان کے فارم میں بڑا نقصان ہو گیا ہے کافی سارے پرندے یعنی کہ اس میں فینچیز بھی تھی اور میرا اپنا خیال ہے کہ کم سے کم سو سے زیادہ فینچیز تھی اور یعنی کہ فیشر کے لٹینو کے اور اینو البائینو جس سے کہتے ہیں فیشر اور رنگ نیک کے بہت سارے بچے مرے ہوئے تھے یعنی کہ کم سے کم میرا اپنا خیال میں دو ڈھائی سو پرندہ ان کے فارم میں مر گیا اب یہ ہوا کیوں اس کے بارے میں جو میری سمجھ میں آئے کچھ انہوں نے بتلایا ہوا تھا وہ بھی اور کچھ جو میری سمجھ میں آئے میں وہ آپ کو بتلانا چاہوں گا تاکہ آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا آپ بھی کیرفل رہیں دیکھیں بنیادی طور پر ایک دو ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ سردی کے بارے میں ڈالی ہوئی ہے جس سے میں نے بتایا کہ ہم اپنے فارم کو پینا فلیکس سے ڈھکتے ہیں اورنچ کلر کا پینا فلیکس جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں دکھایا اس سے ڈھکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ کراچی کے اعتبار سے تو وہ پینا فلیکس ٹھیک ہے ہمارے ہاں جتنی ٹھنڈ پڑتی ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کراچی سے آگے جاتے ہیں ہیدر آباد یا پنجاب تندرونے سن اس طرح تو یہاں پر سردی ہو جاتی ہے یہاں سے زیادہ کراچی سے تو وہاں پر یہ پینا فلیکس اتنا زیادہ اچھا پروفارم نہیں کر پاتے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایسے علاقوں کے اندر آپ کو استعمال کرنا ہے ترپال یعنی کہ وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے یا پھر لوگ میں نے دیکھا وہ ریکمینڈ کرتے ہیں جو فلور کارپٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کارپٹ کی جو بچھایا جاتا ہے زمین پر وہ والا کارپٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے برڈ فارم کو ڈھکنے کے لیے وہ استعمال کریں اس میں سے سردی نہیں کراس ہوتی یعنی کہ جیسی جگہ ہے وہ اس کے اعتبار سے جتنا زیادہ چھنڈا موسم ہے اس کے اعتبار سے آپ ان چیزوں کا حفاظ دیکھنا ماد آپ کریں ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اگر صرف آپ پرندوں کو ڈھکتے ہیں مکمل طور پر آپ ایک ٹائٹ ڈھک دیتے ہیں نا تو اس میں پرندہ مرتا نہیں ہے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں یعنی کہ باہر سے اس کو ہوا نہیں لگ رہی نا تو اس میں ایک چیز تو تیہ ہو جاتی ہے کہ پرندہ کم از کم سردی کی باہری سردی سے محسوس ہے اندر جو بھی ٹمپریچر تھوڑا سا کم ہوا وہ اس کو ہوا نہیں لگے گی ٹھیک ہے نا لیکن اس میں اکسیجن بھی کم نہیں ہوگی یعنی کہ جو آپ نے ڈھکا ہوا ہے نا وہ دم گھٹنے سے نہیں مرے گا پرندہ یعنی کہ ایسی جگہ میں جو آپ نے بلکل یہ ٹائٹ پیک کی ہوئی ہے وہ دم گھٹنے سے پرندہ نہیں مرے گا ٹھیک ہے اب اس سے اگلا اقدام ہو جاتا ہے کہ آپ کرتے ہیں وہاں پر کہ آپ سوچتے ہیں کہ اب اس میں ہیٹر لگانا چاہیے اندر جیسا کہ ہم نے بھی اپنے فارم میں ایک سسٹم بنایا ہوا میں نے آپ کو بتلایا صحیح ہے نا ہیٹر لگانا چاہیے اب ہیٹر کو استعمال کرنے میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے جو کوئٹا میں جو بھائی کا فارم کا نقصان ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے ہیٹر لگایا اب رات میں گیس کسی وقت میں بند ہوئی اس کے بعد جب گیس آئی تو وہ گیس بھرنے کی وجہ سے کیونکہ لازمی بات ہے فارم نے مکمل طور پر پہکی آوا ہوگا فارم میں گیس بھرتی رہی جس کی وجہ سے پرندے مر گئے اب یہ جو ایک گیس بھرنے کا مسئلہ ہے وہ تو آپ کو پتہ یہ حاصلات کافی جگہ آ رہے ہیں اس میں تو ادایات ٹیلیویزن پر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر گیس بند ہو جاتی ہے اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا ہیٹر جل رہا ہے یعنی گیس آ رہی ہے ہیٹر جل رہا ہے تب بھی وہ پرندوں کے لیے نقصان دے ہیں وہ کس طرح نقصان دے ہیں وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے آج میری جو ویڈیو ہے وہ سی اپر ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے طریقے سمجھا سکوں یہ دیکھئے میرے پاس یہ تو پھٹکی ہے ویسے لیکن یہ ایک طریقے ہے جو میں آپ کو بسلا رہا ہوں کہ بھائی آپ کو اپنے فارم کو کیسے پیک کرنا ہے سپوز یہ آپ کا برڈ فارم ہے ٹھیک ہے نا آپ نے اس کو سائیڈوں سے اوپر سے چھت سے مکمل طور پر پیک کر دیا یعنی کہ آپ نے کپڑے سے پیک کیا پینفلک سے پیک کیا آپ نے اس کو پیک کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ نے لگا دیا ہیٹر اس جگہ پہ آپ نے ہیٹر لگا دیا اب ہیٹر اس کے اندر جو انسا ہے وہ ہیٹ پیدا کر رہا ہے اب ہوتا کیا ہے جو یہ یعنی کہ جب ہیٹر چلتا ہے نا تو یہ جو آگ جلتی ہے اس کا اپنا ایک سائنس ہی وہ ہے کہ یہ آکسیجن کو جلاتی ہے جو اس کے اندر جو ہم جو گیس ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ گیس اور آکسیجن ملتی ہے تو آگ پکڑتی ہے وہ ٹھیک ہے نا اگر آکسیجن نہ ہو تو وہ گیس آگ نہیں پکڑ سکتی ٹھیک ہے اب وہ جب وہ جلنا شروع ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اس جگہ میں لیکن آکسیجن کو وہ جلا رہی ہے اور وہ جو ایک ہائیڈروجن یہ کوئی گرم ہیٹ پیدا کر رہی ہے نا وہ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہے مسلسل اچھا وہ ہوتا کیا ہے وہ یہ آپ کا برڈ فارم ہے نا وہ اس کی سرفس سے جب اٹھ رہی ہے تو وہ اوپر بھرنا شروع ہو گئی اوپر کے فلور کے اوپر بھرنا شروع ہو گئی اب پرندے بیٹھے ہوتے ہیں اوپر سٹکس پہ اوپر کی مٹکیوں کے اوپر وہاں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے نا اب وہ بھرنا شروع ہوئی لیئر اگر وہ یوں سمجھ لیں آپ کا ایک میں اگزیمپل دے رہا ہوں کہ آپ کا برڈ فارم اس کی ہائٹ ہے دس فٹ چھت کی ہائٹ دس فٹ ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے اس دس فٹ میں سے یوں سمجھ لیں کہ آپ کے فارم میں دو گھنٹے کے بعد تین فٹ تلق گیس اگر بھر گئی تو جو اوپر بیٹھے ہوئے برڈ سے ان کو اکسیجن نہیں ملے گی یا تو وہ ادھر ادھر بھاگیں گے نیچے یا ہو سکتا ان میں سے کچھ برڈ مر جائیں ٹھیک ہے ان کو اکسیجن نہیں مل رہی ٹھیک ہے نا اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرا ایک پرسنلل ایکسپیرینس ہے وہ میرے خود بھی ہے یوں سمجھ لیں کہ میں نے دیکھا بھی برڈز کے بارے میں ایک صاحب ہیں وہ ہمارے سسکرائبر بھی ہیں بھائی وہ ایک دفعہ ایسی برڈ لے کر آئے ان کے گھر پر ہیٹر لگا ہوا تھا یعنی یہ فارم میں اور یعنی یہ سردی زیادہ تھی انہوں نے اس کو اس برڈ فارم یعنی جہاں پر ہیٹر لگا ہوا تھا اس جگہ سے تھوڑا سا یعنی یہ ہٹا کے انہوں نے ٹانگ دیا پھٹکی کے اندر برڈ تھے وہاں ٹانگ دیا اب وہ گیس جلتی رہی جلتی تھی جلتی تھی اب وہ ٹانگ دیا انہوں نے اونچی جگہ آتے جب وہ گیس بھری تو صرف وہ جو بڑھ پھٹکی کے اندر تھے وہ مر کے باقیوں کو کچھ نہیں ہوا اب وہ وجہ کیا تھی کہ جو وہ اکسیجن کی کمی ہو رہی تھی یا جو وہ ہیٹ بھر رہی تھی وہ اوپر کے ریا میں بھٹی تھی کیونکہ ہوتا یہ جب آپ گیس جلاتے ہیں جو گرم ہیٹ پیدا ہوتی ہے وہ دھواں یا وہ ہیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے آسمان کی طرف وہ ہلکی گیس ہوتی ہے یعنی کہ وہ ہلکی ہو جاتی ہے کافی جلنے کے بعد تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اکسیجن یہ دوسری ہوتی ہے یعنی بہت ساری گیسیں ہوتی ہیں جو بہت بھاری ہوتی ہیں وہ آپ یعنی کہ آپ جب وہ ہوا کے یوں سمجھل آپ کھلی جگہ پہ رکھتے ہیں تو وہ زمین کی طرف پھیلتے ہیں جیسے کہ پیٹرول ہوتا ہے پیٹرول کو اور آپ آپ نے شاید دیکھا وہ احمد پر شرکی ہے کہ اندر ایک حاثہ ہوا تھا تو بہت دور کے ایریاز تک آگ لگ گئی تھی اب ہوا کیا تھا کہ ایک پیٹرول پا یعنی کہ ایک ٹینک تھا وہ حاثاتی طور پر یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہوا وہ اس کی ٹینکی پھٹی اور وہ پیٹرول وہاں بکھر گیا لوگ بہت دور دور تلک جہاں آنے سے آنے لگے وہاں سے پیٹرول اکٹھا کرنے لگی اب اس میں کیا تھا کہ وہ جو اس کی یعنی کہ پیٹرول جو ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا نا وہ نیچے ہی پھیل رہا تھا اور وہ دور تلک پھیلتا چلا جب کسی آگ لگے تو بہت دور کے ایریاز تک آگ لگ گئی یعنی کہ جہاں پر پیٹرول نہیں بھی تھا وہاں پر بھی کافی دور ایریاز میں بھی آگ اس کی وجہ سے لگ گئی کیونکہ وہ بھاری گیس تھی وہ اپر کی طرف جا نہیں رہی تھی اس کو جیسی یعنی کہ چنگاری ملی وہ سارے میں اس کو یوں سمجھ لیں آپ پورے ایریے میں آگ لگ گئی تھی تو یہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں ایک سائنسی طور پر میں کچھ چیزیں وہ سمجھانا چاہ رہا تھا جس طریقے سے گیسز یہ کام کرتی ہیں تو آپ نے اپنے فارم کے اندر جیسے آپ ہیٹر لگاتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ اس سے بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر یعنی کہ پانی کو گرم کرتے اس میں سے بخارات اڑتے رہیں تھوڑے تھوڑے اب اس سے بخارات سے ہوتا ہے کیا ہے کہ اکسیجن کی کمی نہیں ہوتی آپ جیسے ان دنوں میں آپ کے گھرم کے اندر خوشکی اگر ہو رہی ہے جیسے سانس رہنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو کمرے میں بھی آپ کو چاہیئے کسی بڑے بردن کے اندر آپ پانی رکھ دیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے جو بخارات اڑتے رہتے ہیں جو ہوا میں نمی کی یعنی کہ تناسب کم ہوا ہوتا ہے وہ اس کو منٹین کرتا رہتا ہے اچھا اس میں ہیٹر کے اندھن کے بھی اعتبار سے فرق ہوتا ہے ایک آپ نے کوئلے رکھیں جلے ہوئے دہکے ہوئے کوئلے رکھ دیئے وہ اس طرح یوں سمجھ لیں کہ وہ نمی یا اکسیجن کو کم نہیں کرتے جس طرح گیس کم کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر فلیگ آگ کا شولہ نہیں جل رہا ہوتا ہے وہ تصریف دہکے ہوئے کوئلے وہ آپ رکھتے ہیں اور وہ آہستہ 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 وہ دو تین گھنٹے کے اندر وہ کوئلے بجھ جاتے ہیں عام طور پر یہی ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ سیف ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر یوں سمجھ لیں اپنے فارم کے اندر آپ کا فارم بلکل پیک ہے تو آپ نے کسی تسلے کے اندر یا کسی ایسی چیز کے اندر اسے دبے کے اندر آپ نے ایک کوئلے رکھے اور اس کو چاروں طرف سے اس طریقے سے آپ نے کورڑ کر دیا کہ آپ کا پرندہ کوئی اس کے قریب آ کے نہ بیٹھے کوئی گھجل نہ جائے تو وہ کافی سیف ہے اس در اکسیجن کم ہونے کا خطشہ بہت کم ہے ٹھیک ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے وہ سیف ہے لیکن جب آپ گیس جلاتے ہیں جس کے اندر فلیک جل رہا ہوتا ہے جس میں آگ جل رہی ہوتی ہے تو اس کو پھر آپ کو ایک حفاظتی اقدامات اس کے لئے کرنا بڑا ضروری ہے ورنہ بھائی بڑا نقصان ہو جاتا ہے پھر آپ نہیں کچھ رینچر میٹر ہے وہ بھی لگانے سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کے فارم کے اندر اس وقت نمی کا تناسط کیا ہے ٹھیک ہے بھی تو ان چیزوں کا بہت خاص خیال رکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تاکہ ایسی انپورمیٹیو ویڈیوز آپ کو روز بروز ملتی رہیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ